ہم کو لائٹ چاہیے ہم اس وقت بھی انہرے میں دیکھو ہم نے یہاں لکے لائی ہم کو بجی معلوم نہیں کہا بجی ہے دیکھو یہ جلا کر لائی لکے ہم بھالتے ہیں ادھر افسوس کی بات ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوکھا ہوا ہے وہاں پر لائٹ آنی تھی ٹھیکے دار نے غلط کیا وہاں پر لیکن جس طرح میراج ملک وہاں کے دعویے کرتے ہیں کہ بدلاؤ لائیں گے وہ کھل جو ہے آپسز میں جا کے لوگوں سے پوچھتا ہے لیکن سر مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ کچھ کر پائے گا ہمارے گاؤں کے لئے ہمارے گاؤں میں کسی نے کچھ نہیں کیا آپ کے علاقے میں اگر میراج ملک کیا ہم بات کریں میراج ملک جو دعویے کرتے ہیں کہ ہم اس وقت میں بدلاؤ لائیں گے آج بھی آپ کے ایرے میں جو ہے لائٹ نہیں ہے تو اس بارے میں آپ کا کیا کیا ہے اس بارے میں آئے تھے ایک بار ادھر ہم نے نے دیکھا اس کے ساتھ میں ملاقات ہو وہ واپس آگیا تو ایسے بتاتے آج تک دی سی ڈوڈا دی سی ڈوڈا ایڈمیسٹریشن بیجلی دپارمنٹ بیجلی اے بیجلی جے بیجلی دپارمنٹ ایڈمیسٹریشن آدھا سٹریٹ لائن میں آپ سبھے لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے ابھی ہم ٹھیک ڈپٹی کمیشنر آفیس کے باہر کھڑے ہیں اور کافی سارے لوگ کارہ کانسٹریشن سے اور وہاں کا ٹاٹا علاقہ پڑھتا ہے وہاں سے آئے ہوئے ہیں ڈپٹی کمیشنر ڈوڈا سے ملنے اور آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے آخر آج یہاں آنے کا مقصد کیا ہے اور جس طرح ڈپٹی کمیشنر آفیس کے باہر یہ آگ جلا رہے تھے مشال جلا رہے تھے تو مقصد کیا تھا اس سب کا سب سے پہلے آپ کا نام جاننا چاہوں گا جی سر میرا نام سجاد احمد ہے سجاد جی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کہاں کے پروپر رہنے والے ہیں اور کیا کچھ مشکلات آپ کو ہے اور ابھی جس طرح آپ مشال یہاں پر جلا رہے تھے تو اس کا مقصد کیا تھا جی سر ہم تاثیل کہارہ پنچائی ٹانٹا وارڈ نمبر چھے درمن میں رہتے ہیں سر ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے سر جس کے باعث ہم وہاں سے یہاں پہنچے یہ جو ہم میرے ساتھ بزرگ بیٹھے ہیں سب گریب آوام ہیں سر ادھار لے کے لوگوں سے کرایا لائے سر ادھار لیا ہے لوگوں سے سر کرایا اپنا کرایا نہیں ہے خرچہ نہیں ہے لیکن سر ادھار لے کے یہاں آئے ہیں ڈیسی صاحب کو اپنا فریاد سنا رہے ہیں سر آپ نے دیکھا ابھی ہم نے یہ لکڑی جلائی تھی ہم ایسے ہی گھر میں بھی جلاتے ہیں سر ہم نے کبھی لائٹ دیکھی نہیں ہے ہمیں لوگ ڈراتے ہیں سر پولوں سے کہ ان کے ساتھ ٹچ مت کرو سر بیجی میں لگ جاؤ گیا ہمیں پتہ ہی نہیں سر کیا ہوتا ہے کیسے لائٹ میں لگتے ہیں ٹچ کیسا ہوتا ہے سر جب ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے سر کیا ہوتا ہے سر ہمارے گاؤں میں ایسے ایسے لوگ رہتے ہیں سر بہت ہی ضعیف لوگ ہیں تقریباً انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک انہوں نے لائٹ نہیں دیکھی تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جیسے کی آج کل دعویٰ کیا جاتا ہے کہ موڈی سرکار ہے بی جے پی سرکار ہے ڈیجیٹال انڈیا ہے لیکن ہمارے لئے ڈیجیٹال انڈیا ابھی تک نہیں ہے کیوں جی ہمارے لئے اگر ہوتا تھا ڈیجیٹال انڈیا تو ہمارے سکولوں کی حالت دیکھتے تھے ہمارے روڈز کی حالت دیکھتے تھے ہماری بجلی کے حالت دیکھتے تھے ہماری پانی کے حالت دیکھتے تھے ہم جتنے بھی بنیادی سہولیات ہیں ان سب سے محروم ہیں سب سے بنیادی سہولیات جو ہے پانی ہے وہ بھی ہمیں آج تک میسر نہیں ہے اس کے بعد لائٹ ہونا چاہیے تھا اگر پانی نہیں تھا ہمیں لائٹ ہوتا تھا تو لائٹ سے ہم کچھ نہ کچھ اپنا انتظار موٹر کے ذریعے سے کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اس دے پیچھے رکھا گیا کہ ہم بولنے والے نہیں ہیں ہمارے گاؤں میں کوئی لیڈر نہیں ہے جبکہ ہمارے گاؤں کی لائٹ سینچن ہے اگر سیکشن نہیں ہوتی تھی تو تب تو ہمارا کوئی دعوی نہیں تھا لیکن ہمارے گاؤں کی لائٹ سینچن ہے 2016 میں ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا اور اس دور 2016 میں ہماری لائٹ سیکشن ہوئی ہے ہمارے گاؤں کے لئے ہمارے گاؤں کے لوگ آئے تھے پروٹیسٹ کیا تھا اور لائٹ جو ہے سینچن ہوئی تھی ہمارے گاؤں درمن کے لئے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ دوہزار سولہ سے لے کے آئے دوہزار بائیس سے لگ پھر چھ سال جو ہے ہونے کو آ رہے ہیں تو ابھی تک کیا وجہ رہی کہ وہاں پر لائٹ نہیں دی گئی جی سر ہمیں بولنے لگے کہ آج کال پرسوں اس سال ایک مہینے کے بعد لیکن پر پچھلے سال سے دوہزار اکیس سے کام ہماری پانچائت میں لگا تھا لائٹ کا کام لگا تھا لیکن وہ اس جگہ پر لگایا گیا جہاں کے لئے لائٹ سینچن نہیں تھی میں گاؤں جو تھا ہمارا گاؤں تھا جس میں تقریبا دو سو گھر آتے ہیں اس گاؤں کو ٹاچ نہیں کیا ہمیں جو کہا گیا کہ آپ ٹرانسپارمر لاؤ خود آپ اپنے آپ ٹرانسپارمر لاؤ ہم نے ٹرانسپارمر لائے گاؤں میں پہنچا آیا اپنا پینسہ دے کے چندہ ہم نے خود سے لائے آپ وہ کس نے کہا آپ سے وہ ہم سے ٹھیکے دار نے کہا جو گاؤں ہمیں اس کا نام معلوم نہیں ہے وہ ایڈمیسٹریسر جان جانے گی اس کا خوش کرے گی وہ کون سا ٹھیکے دار ہے اور جو وہاں کے پینس سر پینس کھڑ پینس تھے ان سب نے میل کر کیا سب نے کہا کہ آپ جو ہے اپنا پینسہ دے کے ٹرانسپارمر کو اوپر گاؤں میں لے جاؤ ہم نے چار چار سو روپیہ پی گھار نے جمع کیا اور ٹرانسپارمر کو اپنے گاؤں میں لے لیا جبکہ ٹرانسپارمر کی قیمت ٹھیکے دار کا کام ہے ٹرانسپارمر کو گاؤں میں پہنچانا لیکن ہم پر ظلم ہوا تھا ہم چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم گورنمنٹ کی بھی مادد کرتے ہیں کہ اس میں ہم ٹھیکے دار کی مادد کریں گے ہمیں لائٹ ہونے چاہے ہم خود ٹرانسپارمر کو لیں گے جب ہمیں مجبور کیا ٹرانسپارمر لانے میں ہم نے آج تک نہیں لائے تھا لیکن آج سے پہلے تقریباً دس پندرہ دن ہمیں زیادہ ہی مجبور کر لیا کہ آپ ٹرانسپارمر کو اٹھا لو ہم نے روڈ سے ٹرانسپارمر کو اٹھایا اور کہنے لگے کہ آپ کی لائٹ لگ جائے گی جب ہم نے ٹرانسپارمر کو گاؤں میں لائے اور ٹھیکے دار کہنے لگا کہ آپ ہمارے لائٹ کا جو بل تھا وہ ختم ہو گیا اب آپ کو چھت پانچے سال انتظار کرنا پڑے گا ہمارے جبکہ ہمارے جرنل لائن کے پول بھی لگے ہیں ٹرانسپارمر بھی گاؤں میں پہنچا ہے جو کھڑے ہوتے ہیں پولوں کے لئے وہ بھی ہم نے خود کھو دے وہ ٹھیکے دار کا کام ہوتا ہے خود کیوں کھو دے آپ انہوں نے کہا آپ نے کیسے بھروسہ ان پر کر لیا کیا سر ہمیں بھروسہ تھا ان پر کہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے ہم گریب ہیں وہاں کے لوگ انپڑھے ہیں نا سر لائٹ ہوتی تھی ہمارا کوئی انتظار وہ بولنے لگے کہ پیسہ اس میں کام ہے ہمیں گھٹا آ رہا ہے تو آپ ہماری حلب کرو ہم نے حلب بھی کی کھڑے بھی خود کھو دے پول جتنے تقریب انداز پندرہ پول بھی ہم نے خود لئے ہیں گاؤں میں جو ہے ساتھ اٹھ پول ہوں گے شاید گاؤں میں خود اٹھا کے لئے ہیں جرنل لائن کے بھی پول لئے ہیں وہ لگائے ہیں خود لگائے ہیں لیکن تب بھی ہماری بات کو کوئی نہیں سن رہا ہے ہماری بات کوئی نہیں مان رہا ہے آپ سے ایک اور چیز جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ کے علاقے کی بات کریں تو آپ کے ڈی ڈی سی وہاں پر مہراج ملک صاحب ہے جو دعویے کرتے ہیں کہ بدلاؤ لائیں گے تو کیا لگتا ہے کس طرح کا بدلاؤ آپ کے علاقے میں لائے ہیں جی سر مہراج صاحب نے جو وارڈ نمبر پانچ ہے وہاں کے لئے لائٹ اس نے تقریباً پانچ چھ لاکھ روپیہ کچھ دے دیا ہے ان کو لیکن ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بولنے لگے کہ آپ کا ٹینڈر جو ہے کمپنی نے سمال لیا ہے اس کو کمپنی پورا کرے گی میری کہیں اور جگہ مشکلات ہوگی اس کو میں کروں گا لیکن اس نے کہا یہی کہ یہ کمپنی نے ٹینڈر لیا ہے ٹھیک ادار نے لیا ہے یہ ٹھیک ادار کا کام ہے آپ نے مہراج ملک سے یہ بات نہیں کی مہراج ملک سے بات ہوئی اس نے بولا میں ٹینڈر صاحب کو پھون کروں گا اور ٹھیک ادار کو میں بھی پھون کروں گا لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے وہاں پر لائٹ آنی تھی ٹھیک ادار نے غلط کیا وہاں پر لیکن جس طرح مہراج ملک وہاں کے دعویے کرتے ہیں کہ بدلاؤ لائیں گے وہ کچھ جو ہے آپسز میں جا کے لوگوں سے پوچھتاچ کرتے ہیں آپسز سے پوچھتاچ کرتے ہیں وہاں پر کیوں وہ نہیں آیا آپ کے پاس لیکن سر مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ کچھ کر پائے گا ہمارے گاؤں کے لئے ہمارے گاؤں میں کسی نے کچھ نہیں کیا ایم ایل اے سروری رہا کچھ نہیں کیا اس کے بعد بھاج بابی کی سرکار رہی مہراج بھی آیا بی ڈی سی بڑے آئے لیکن ہمارے گاؤں میں ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا بھی ابھی گاؤں میں نہیں پہنچی ہے ابھی گاؤں میں نہیں لگی ہے لیکن اس نے بولائی چھے لاکھ کی پائپ میں نے دے دی ہے آپ امید کیا کرتے ہیں آپ جی سر ہماری امید یہی رہے گی ڈشکی ایڈمیسٹیسن سے ڈی سی صاحب سے کہ ہمارا مسئلہ حل ہونا چاہے ہم تب تک یہاں سے نہیں ہٹیں گے دیکھو سر یہ اتنے لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہیں ہم بوری بھی اس طرح ساتھ لے کے آئے ہیں ہم یہیں بیٹھیں گے تب تک جب تک نہ ہمارا مسئلہ حل ہوگا اگر مسئلہ حل ہوا تو ہم گھر واپس جائیں گے نہیں جائے گا جیسے کسان بیٹھے تھے ڈلی میں اندولن کنی ویسے ہم یہاں روڈ پر بیٹھیں گے ہم گھروں سے خواتین بچوں کو بلائیں گے اور اسی روڈ پر بیٹھیں گے پورے ڈسٹرک کو بند کر دیں گے ہم پورے ڈسٹرک کو بند کر دیں گے اور بھی کچھ لوگ ہیں چاچہ کیا نام ہے آپ کا آپ سے جانا چاہوں گا کیا چاہتے کیا ہے باب ہم کو لائے چاہیے ہم اس وقت بھی اندھیرے میں دیکھو ہم نے یہاں لکڑی لائی ہم کو بجی مولوم نہیں کھا بجی ہے دیکھو یہ جلا کر لائی لکڑی یہ ہم بالتے ہو در افسوس کی بات ہے ہمارے جو افسوس ان کے لئے افسوس ہے کہ ہمارے لئے کچھ کہنا تھا انتظام لائٹ اور پانی روڑ سکول کچھ نہیں ہم در ہی لوگ کیا کچھ کہنا ان کا تھا چاچہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جس طرح آپ کے علاقے میں اگر مہراج ملک کیا ہم بات کریں مہراج ملک جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم اس طرح میں بدلاؤ لائیں گے آج بھی آپ کے ایرے میں جو ہے لائٹ نہیں ہے تو اس بارے میں آپ کا کیا کیا ہے اس بارے میں آئے تھے ایک بار ادھر ہم نے نے دیکھا بتاتے آج تک سال سال دیا ووٹ ہندستانو نا دیا پاکستانو نا کسی دو بی جی پی کی سرکار تھی اس پر کیا کہنا چاہوں گیا آج آج کہتے بی جی پی سرکار ہم وہاں جائیں گے وہاں لگائیں گے در سا درنا وہ دیکھا کے لگائیں گے در مطلب نہیں ہوگا آپ نے کیا کچھ کہنا جو ہے لوگ کا یہاں پر تھا لوگ جو ہے ٹاٹا علاقے سے یہاں پر آئے ڈوڑا کے آفس کے باہر آئے تھے اور ان کی ساب ساب یہی مانگ ہے کہ بدلاؤ ہمیں وہاں پر چاہیے لائٹ ہمیں وہاں پر چاہیے بیٹی وہاں پر چاہیے لیکن ابھی جو مین مسئلہ تھا وہاں پر لائٹ کا تھا جس طرح یہ مشال یہاں پر جلائی گئی کہیں نہ کہیں اسی اندھیرے میں آج بھی وہ لوگ جو ہے وہاں کے رہ رہے ہیں ستر سال جو ہے آزادی کو ہوئے لیکن ابھی بھی جو ہے لوگ جو ہے مشال جلا کے جو ہے ابھی اپنا گزارہ جو ہے وہاں پر کر رہے ہیں ہم بھی امید کرتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر ڈوڑا سے کہ ان کے مسئلے کو جلسل حل کیا جائے اور اس کے علاوہ جس طرح ڈیڈی سی وہاں پر کام کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کو بھی چاہیے ان کے علاقے میں جائے اور جو مسئلہ ان کا لائٹ کا ہے وہ مسئلہ جلسل حل کیا جائے تو اسی کے ساتھ دیجئے اجازت پر ہوتے رہے سٹریٹ لائن کے ساتھ